اللہ 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 کسی صحابی نے نہیں بتائی ہے کسی شیعہ نے نہیں بتائی ہے یہ زیارت جامعہ راوی کہتا ہے میں اپنے دسوے کے پاس گیا امام علی نے قید خانے میں اور جا کے کہا مولا اگر میں آپ کے اجداد میں سے کسی کی بھی قبر پہ جاؤں تو مجھے کوئی ایسی زیارت تعلیم فرمائیں کہ جس میں سب کا تذکرہ ہو یعنی اس میں آپ کے سب کے فضائل ہو ساتوے کے روزے پہ پہنچوں تو وہی زیارت پڑھ لوں آٹھوے کے روزے پہ پہنچوں تو وہی زیارت پڑھ لوں چھٹے کے روزے پہ پہنچوں تو وہی زیارت پڑھ لوں کربلا پہنچوں تو وہی زیارت پڑھ لوں امام نے زیارت جامعہ تعلیم کی اور علامہ مجلسی نے زیارت جامعہ کے بارے میں لکھا کہ جب میں نے اس زیارت کو پڑھا تو میں نے ایسا لگا جیسے میرا امام میرے ساتھ وہ زیارت پڑھ رہا ہے اور مجھے ذریع کے اندر داخل کیا اور داخل کر کے کہا تم نے ہماری تعریف بڑی اچھی کی ہے اے شارجہ کے مومنین اے میرے ناظرین اپنے اوپر دیکھیں فضائل تو آپ سنتے ہی ہو ذاکروں کی زبان سے سنتے ہو خطیبوں کی زبان سے سنتے ہو لیکن ایسے ایسے فضائل بھی ذاکر پڑھ دیتے ہیں جو فضیلتیں نہیں ہیں خالی دور سے فضیلت لگ رہی ہیں ورنہ ان کی توہین ہیں اور آج کل میڈیا میں ایسے پکڑے بھی جا رہے ہیں اگر آپ کا دل چاہے آل محمد کے فضائل پڑھنے کو تو اپنی زبان سے فضائل بعد میں پڑھنا زیارت جامعہ جا کے پڑھو جو امام نے بتایا ہے ہمارے فضائل کیا ہے تو کیا آپ کا دل نہیں چاہتا زیارت جامعہ زیارت جامعہ زیارت جامعہ بہت عظیم زیارت ہے مجلسی کہتے ہیں مجھے امام نے روزے کے اندر لے لیا سینے سے لگا لیا تم نے ہماری تعریف بڑی اچھی کیا ہے کیوں اس لئے کہ دادا نے مرتب کی ہے پہلا ہی جملہ ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ نبی کے رسے دار نہیں نبوت کے اہل بیت نبی کے نہیں نبوت کے اہل بیت تم پہ ہمارا سلام ہو تو انشاءاللہ بسیتا نہیں میں کافی سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں زیارت جامعہ کو لائیے اس کا ترجمہ پڑھئے پھر دیکھیں کیا کیا فضائل ہیں اس کے کیا کیا منعقب ہیں اس کے اور کیسی کیسی امام نے طریقہ بتایا جب ہمارے روزوں پہ آؤ تو یہ آ کے پڑھو تو زیارت جامعہ ہے موسیقی